اجاز حسین ریپورٹر سی ڈی اے سٹاف یونین ڈوگر گروپ کا منازمین سے رابطہ مہم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور ناتفانی کے ساتھ شروع کیا گیا سی ڈی اے کے منازمین کی سرپرائز شمولیت انوائرمنٹ نرسری اور ٹیوب ویلڈ ڈیویجن کی محنت کا شو مزدوروں نے مزدور یونین کو خیر بات کہہ دیا اور ڈوگر گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا سی ڈی اے کے منازمین نے سی ڈی اے ریفرینڈم دوہزار چوبیس کا تبل بجتے ہی ڈوگر گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا آج مرخہ پانچ نومبر دوہزار چوبیس سی ڈی اے نرسری ایف نائن ٹیوب ویلڈ کے ساتھ شمولیتی پروگرام میں جناب محترم جنرل سیکٹری راجہ غلام مرتزہ چیئرمین غلام محمد جی ایم بلتی ڈپٹی جنرل سیکٹری نوید اکرام حاشمی کی سربراہی میں سی ڈی اے کے غیور محنت کشت جن میں ہر دل عزیز شخصیت درویش بابا سینئر رہنما محمد خالد گجر وحید اللہ خان خرشید خان دیاقت علی تصور حسین سلمان نصیر شاہ محمد تارک گجر شاہ زمان بابر خان وزیر خان نیازی واجد خان امتیاز شاہ حافظ محمد علی عثمان علی جاوید چوہان سجاد خان جبار ماجد خان خادم حسین محمود اسلم جاوید اقبال امانت علی زفر محمد ندیم کامران حافظ خوشحال نے شمولیت کا اعلان کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ہم دوگر گروپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اس کے بعد ایف نائن اسلام آباد میں قدیمی گاؤں خانزادہ علاقے کے مسجد شیر ربانی کے ساتھ حضرت واصل عظم رحمت اللہ علی کے بیٹھک میں حاضری پیشکی اور تمام ساتھیوں کا مالحانہ استقبال کرنے پر شکریہ ادا کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے پاتھ نام سے جو بڑا مئربان نائت رہن والا ہے مجھے تو خالد بھائی نے لیڈر بنا لیا میں تو آپ کا بھائی ہوں ہم آئے ہیں آپ کی شدمت میں یا یونین کو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ الیکشن میں جانا ہے آپ یقین کریں کہ ہم مایوس ہو ان لوگوں نے ہمیں ہمارے ووٹوں سے وہ کھلوار کیا ہے کہ بیان کے قابل ہر دفعہ آتے ہیں آپ سے ووڑ بانگتے ہیں آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر جب الیکشن جیت جاتے ہیں اس کے بعد وہ وعدے سارے بھول جاتے ہیں اور سب سے پڑا جو ایشو میں لے کے چلنا چاہا رہا ہوں پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بھائی کا میں خالل گجر آپ کا بہت بشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے ہمارے بہت سارے بہت سارے بھائی تیار ہیں جنہوں نے اس گروب میں آنا ہے انشاءاللہ آپ جیسے بھائی ہوں اور یہ تنظیم جو ہے آپ کی تنظیم ہوگی انشاءاللہ آپ میں سے میں ہوتے دوں گا میں کسی کھڑ پینچ کسی مرتضا بھائی سے یقین کرے یہ میرے بھائی اور میرے قائد میں نے کوئی ان سے شارط نہیں لگائی ہے کوئی بیلوس انہوں نے بیلوس اور مزدور کے عقود کے لگے مزدور کی ذات کے لیے ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھم میں نماز کا بھی ٹائم ہے جو ہم یہاں آئے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں الیکشن کے لیے نہیں آئے اصل میں جو ہمارا مسئلہ ہے میرے بھائیوں وہ پلاڈ کا مسئلہ ہے جس کے لیے انیس سال اب ہو چکے ہیں ہمارے کتنے مزدور بھائی ریٹائر ہو کے چلے گئے ٹھیک ہے اس سے پہلے تارہ انیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن ہمیں پلاڈ نہیں ملے اور ہمارے بھائی بزرگ اس آج پہ چلے گئے کہ ہمیں پلاڈ ملیں گے انہوں نے کیا کہ یہ کس کو پتا ہے کہ عدالت میں کیس کس نویت کا ہے ہم کسی مزدوروں کو نہیں پتا جنا یہ ہمیں بتاتے ہیں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگلی دفعہ ہم ہو جائے اگلی دفعہ پلاڈ مل جائیں گے اب انہوں نے جو چودری یاسین صاحبہ انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جیتنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر تصور بھائی ایک ہفتے کے اندر اندر پلاڈ دوں گا تو مجھے بتائیں ایک ہفتہ تین سال کا ہوتا ہے ایک ہفتہ تین سال کا بھی برحالہ ہوتا ہے اور اس کے پہلے تین سی بھیے اور کتنے وہ بنتے ہیں جنو اور دو سال اور ساتھ ملائیں گیارہ سال وہ میری پاس ہونے کون سا ایسا مقدمہ ہے کون سی ایسی عدالت ہے جس میں مزدوروں کا مقدمہ ہو پلاٹوں کا مقدمہ ہو اور سٹے خارج نہ ہو ہمارے ساتھ مزاد کرتے ہیں یہ آپ یقین کریں میں ان دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ آپ بھائی دکھ لیں ہم آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے میں ان کا بھی مشکور ہوں میں آپ بھائیوں کا مشکور ہوں جو یہاں تشریف لائیں اور میری بات کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو میں یہاں کھڑا ہوں یہ آرام سے نہیں کھڑا میری تنظیم جب ہم کرنے جا رہے تھے بہت رکاوٹیں آئی ہیں میرے عدداروں کی ٹرانسفریں کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے کوئی تشہیر نہیں کی لیکن ان کا میں نے تافض کیا اللہ حمداللہ اور وہ آج بھی میرے ساتھ میرے پچاس سو دیزار میرے ساتھ پڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ابھی ایٹیو ویلڈ ویجن میں میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ بہت سارے میرے اپریٹر بھائی تیاری پکڑ رہے آنے کی اور میں جو انوائرمنٹ کے جو میرے بھائی ہیں میرے دوست مجھے پتہ ہے ان کے مسائل کا الحمداللہ میں آپ میں ہی سہی ہوں اور جو آپ کے مسائل ہیں بھوش کٹر اور آپریٹر جو ہیں ہمارے جو آپ جو آپ جو آپریٹر ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو سکیلوں کا مسئلہ یا ان کی جو بہت سارے مسائل میں کیا بیان کروں یہ تو آتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو برتی کروا دے گی بچوں کی برتی کب کروا گے بی پچیس سال تو گزر گئے ہیں کسی ایک کا بھی بچہ برتی ہوا ہے اور آپ کو بتا ہے جو یونین کے لیڈر ہیں ان کے بچے برتی ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو گئے ہیں بچے تو برتی کی ہیں ہمارے بچے اور ابھی بتائیں نا کہ کس کس نے کیا ہے پاشا نے بھی کر لیا اپنا بھائی چودری یاسین کا آخری بیٹا رہتا تھا وہ بھی ہو گیا اماناللہ خان کا بھی ہو گیا وہ پیچھے رہ کون کی ہے آپ لوگوں کا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ خالہ یہ کہتے ہیں نا آکے ہم بچوں کی برتی کریں گے جھوڑ بولتے ہیں برتی تو تب ہوگی نا جب گورنمنٹ گورنمنٹ تو ہماری ویکنشن ختم کر رہی ہے ہماری سیٹیں ختم کر رہی ہے تم پرائم نیسٹر ہو جو برتی ایسے کراد ہوگے سٹرگل تم کرتے نہیں ہو جب ووٹ آتے ہیں اس وقت تم ملازموں کے پاس لولی پاپ دینے آ جاتے ہو میں آپ سے یقین دلاتا ہوں ہم نے جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ اور سب سے زیادہ پلاتوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے میں نے وکیل سے بھی بات کی ہے میں انشاءاللہ تعالی سی ڈی اے سٹاف یونینڈوگر گروپ واپارٹی بنے گا ہم کیس کو دیکھیں گے کہ یہ کیس ہے کیا میں نے کہا جو آپ سی ڈی اے سٹاف یونینڈوگر گروپ سبز پرچم سبز پرچم سبز پرچم تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے بھائیو آپ سمجھدار ہے آج کل وہ دور نہیں رہا جب کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا اور چپ کر کے مزدور بھائی ووٹ دے دیتے اب سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ یقین کریں ہر چیز کی خبر ہے اب ایک بندہ تقریر کرتا وہ کہتا ہے اس نے اپنا بچہ بردی کرا لیے وہ اپنا نام نہیں لیتا کہ میں نے بھی کروایا تو سچ بولو نا کہو میں نے بھی کروایا اس نے کروایا تو میں نے بھی کروایا ٹھیک ہے یہ نہیں بتاتے لیکن آپ کو تو پتا ہے نا کہ کیا مسائل باقی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا کوئی کوئی سیاست مجھے کرنے کا کوئی شوک نہیں ہے اللہ گواہ ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے آئے ہوں آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یا اللہ ہم سے ایسا کام لے لے کہ میرے مزدور بھائی ہمیں دعا دیں ہماری دنیا بھی سمر جائے اور آخر بھی سمر جائے ابھی عظیم لوگوں کا نیرہ لگانا ہے میرے بھائیوں آپ نے کہنا ہے سردار محمد اکبال ڈگر کا نام رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا ستار اکبال ڈگر کا نام رہے گا چودری اشعب صاحب ایات زندہ ہیں ابھی ان کا بنارہ بنایا چودری محمد اشرف صاحب آفتر نور مزدور اتحال مزدور مزدور میرا بھائی دو آت سے زیادہ میں لمبی باتیں نہیں کر رہا میں کوئی آپ سے وعدہ نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے پہلے سب سے پہلے آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور وہ انشاءاللہ میں بہا کرو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں قدم